درمیان میں کوشش کروں گا حل کر دوں کسی مضمون کے تحتی حل کر دوں اور اس کا حسن آپ کے سامنے اجادر ہو جائے توجہ فرمائیں دائرہ ہمارا متعلق ہوا لیا کہ آج ہم نے سلامی پیش کرنی ہے زہرہ پاک کے بے بیسل لال کو علی پاک کے بے بیسل فرزند کو اور اس شخصیت کو جسے کائنات میں یہ نوکھا شرف حاصل ہے کہ کائنات کا ہر بیٹا جس باپ کے گھر پیدا ہو اسی کا بیٹا کہلاتا ہے میں اپنے باپ کے گھر پیدا ہوا میں اپنے باپ کا کہلاتا ہوں مجھے کوئی کسرے باپ کا کہے گا میں لڑ پڑوں گا حضرت صاحب حضرت بڑے سان کے گھر پیدا ہوئے یہ اپنے باپ کے بیٹے کہلاتے ہیں کائنات میں حسین اس بادشاہ کا نام ہے جسی یہ نوکھا شرف بھی حاصل ہے کہ پیدا علی کے گھر میں ہوا ہے بیٹا نبی کا عرشوں پہ بھی کہلاتا ہے نعرہ تکمیر نعرہ رسال کربلا کا شاہ حسین اس رسول کے بیٹے جو پیدا جناب زہرہ اور جناب علی المرتضی کی پاکیزہ گود اور آغار آغوش میں ہوا ان کے متونہائے حدد سے پیدا ہوا توجہ فرمائیں انہیں سلام پیش کرنے جا رہا ہوں لیکن اس دائرے میں رہتے ہوئے کہ جتنے لمحے سلامی پیش کروں گا کہانی سٹوری روایت حکایت یا کسی مفسر محقق خطیب کا خوبصورت سرمان نہیں پیش کروں گا آج مہنی شریف میں بیٹھ کے اس بڑے مائیے کو سلام کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کا قرآن ہی پیش کروں گا اسی کا فرمان ہی پیش کروں گا سہن آپ کا حاضر ہے تمہیدوں کے بوجھ میں جانے کی عادت میری بھی نہیں آئیں مل کے قرآن کے دروازے پہ حاضری دیتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا زہرہ کے بچے کا قصیدہ کیا ہے جاندوالو آپ قصیدے سننے کی آدھی ہو میں آپ کے بزاجوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں ایک مدت گزری ہے میری بھی اسی راستے میں لیکن آپ قصیدے پر بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہو قصیدہ بھو چنگا ہائی کیوں جی کچھی سے آیا ہے بھکھر سے آیا ہے جنگ سرگو تھا یا ملتان سے یہ قصیدہ آیا ہے آج سر اوچا کر کے بیٹھو خاجہ غریب نواز کے غلاموں میں بیٹھے ہو موسپاک کے نوکروں میں بیٹھے ہو داتا صاحب بابا صاحب کے خیدائیوں میں بیٹھے ہو آج یہاں سے وہ قصیدہ سن کے جاؤ جو جنگ سرگو تھا اور ملتان سے نہیں آیا آج وہ قصیدہ حسین کا سن کے جاؤ جو اللہ کے قرآن سے آیا ہے اب توجہ فرمائیں قصیدہ حسین کا کہنا قرآن بھوری توجہ آپ کی نصیب ہو گئی میں بالکل قریب آ گیا قرآن کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں قرآن تیرے جیسا سچا کوئی نہیں تیرے جیسا سچا کوئی نہیں تیرے جیسا نفیس کوئی نہیں تیرے جیسا لطیف کوئی نہیں تیرے جیسا لاریب کوئی نہیں تیرے جیسا بے عیب ہوئی اب تو بتا سکیتہ ظہرہ پاک کے بچوں کے قصیدے کیا ہیں تاکہ ہمیں ایسا پیغام مل جائے جو پیغام اس جہان میں بھی سلامت رہے انلے جہان میں بھی سلامت رہے اب پوری ذمہ داری جو حافظ پیٹھیں وہ بھی ذہن میں رکھیں علماء کو سبق سناتے ہوئے آپ کے خوبصورت ذہنوں تک پیغام پہنچا کے آپ سے دعا کا حق دار بنتے ہوئے قرآن سے سوال ہے قرآن کا جواب ہے اور پورا خطاب پوری گفتگو جو ہے وہ عزت اولاد زہرہ پر ہے توجہ آپ نے کرنی ہے بات اب جھڑ گئی توجہ کریں گے تو یہیں سے بات کہیں گی کہیں چلی جائے گی قرآن سے پوچھتے ہیں جیسے پوچھتے ہیں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں؟ حتیب جی، نتیب جی سے نہیں قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن ہمیں حسین کی وہ عزتیں بتاؤ ہمیں حسین کی وہ عزتیں بتاؤ کہ جن پر نہ اس جہان میں شک ہو سکے نہ اگلے جہان میں شک ہو سکے اب آپ کا ذہن ناظر ہے توجہ کریں قرآن مجید لیں ایک جگہ پہ نہیں دو جگہ پہ نہیں چند جگہوں پہ نہیں بے شمار جگہوں پر نبی کے بچوں کے قصیدے بیان دیں میں ان قصیدوں کو بلکہ ان میں سے چند قصیدوں کو مردب کر کے آپ کے ذہنوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں جب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بتا حسین کیا ہے حسین کی شان کیا ہے حسین کی عزت کیا ہے حسین کی بلدوی کیا ہے ایک ایک جملے کا زامن ہو قرآن سے نہ دکھاؤں جو چور کی صدا میری صدا قرآن اپنے مضمون کے ساتھ اعلان کر رہا ہے دنیا والو حسین کو عام نہ سمجھنا حسین کو معمولی نہ سمجھنا حسین کو دوسروں جیسا نہ سمجھنا قرآن بتا حسین کیا ہے بولی حسین کی ہے بولی قرآن کی ہے ترجمہ شمس الرامان کر رہا ہے کتنا تو مجھے اجازت ہونی چاہیے بولی قرآن کی ترجمہ شمس الرامان کا قرآن حسین کی شان میں جو کچھ کہتا ہے میں اس کو ترقیب دے کی آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں دل کو لگے تو مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں ادھر حاضری لگوانے کے لیے زبان پہ جو اچھا لفظ آئے اسے گردان کے اپنی حاضری ضرور لگوانے قرآن سے پوچھا قرآن بتا حسین کیا ہے اب قرآن بول رہا ہے توجہ فرمائیں قرآن کہتے ہیں لوگو حسین کو پوچھنا چاہتے ہوں ہاں قرآن حسین کو پوچھنا چاہتے ہیں تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں اب جواب قرآن کا سنو اور ایک ایک جملے پہ جھکی ڈال کے بیٹھو قرآن کہتا ہے لوگو اگر حسین کو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو سنو قرآن حسین کا پہلا قصیدہ دے رہا ہے قرآن کہتا ہے لوگو حسین کو پوچھنا چاہتے ہو تو سنو عفت اور تحارت کی پہچان حسین ہے مہلا قصیقہ جو قرآن میں حسین کا دیا عفت اور تحارت کی پہچان حسین ہے پہلے سنتے جائیں پھر میں اس پر دلائل ارز کروں گا اور قرآن سے ہی ارز کروں گا عفت اور تحارت کی پہچان حسین ہے جس کو خاجہ عجید ریب نواز کے جملے یاد ہے یا نبی کی عبی سے آتی ہیں قرآن کے مفاہیم آتے ہیں جس کو کلہ و سالکن سننے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی وہ اگلا جملہ سن لے قرآن کہہ رہا ہے پہلا قصیقہ حسین کا یہ ہے عفت اور تحارت کی پہچان حسین ہے دین اور ایمان کی تو جان حسین عفت اور تحارت کی پہچان حسین ہے دین اور ایمان کی جان حسین ہے اب آپ کی توجہ مجھے نصیب ہو گئی ہے اور میں نے وقت زیادہ نہیں کرنا زیادہ نہیں کرنا آخری بندے تک توجہ چاہتے ہوئے میں اگلا جملہ دینا چاہتا ہوں پہلے جو قصیقوں کا اعلان آپ نے سن لیا عفت اور تحارت کی پہچان حسین ہے دین اور ایمان کی جان حسین ہے اب توجہ کریں رب کی طرف سے محمر سلام حسین ہے رب کی طرف سے محمر سلام حسین ہے سچے سچے حسن کا پیغام حسین ہے سچے سچے حسن کا پیغام حسین ہے پانچوں کا قصیدہ سنیں قرآن کی روشنی میں قرآن کہہ رہا ہے توجہ آپ کی پوری طرح چاہیے قرآن کہہ رہا ہے حسین کے تعارف میں اہلِ ذکر و فکر کا میار حسین ہے اہلِ ذکر و فکر کا میار حسین ہے تقوی اور تحارت کا سردار حسین ہے تقوی اور تحارت کا سردار حسین ہے اور سنیے اہلِ باطل کے لیے ہر دور میں برک حسین ہے کون حلالی کون حرامی فرق حسین یہ دس بڑے قصیدے میں مرتقب کیے اس سارے معلوم شریف کے لیے دس بڑے قصیدوں پہ سے میں نے پانچ سی کا تذکرہ کیا انشاء اللہ ملتے رہیں گے تو قصیدوں پہ تذکرہ کرتے رہیں گے پہلا قصیدہ جو میں نے عرض کیا تھا آئیں اس سے بات کو شروع کریں اور اپنے ظاہر کو بھی منور کریں اپنے باطل کو بھی منور کریں پہلا قصیدہ میں نے تین دفعہ آپ سے کہلوایا تھا اگر یاد ہو تو میرے ساتھ مل کے کہہ دیں پہلا قصیدہ کیا تھا افت اور تحارت کی ماشاءاللہ تحارت کے مالک نہیں صرف سمجھنے والے لوگ ہو یار مالک ہونا اور ہے پہچان ہونا پہچان ہونا ملگیت تو اپنی ذات تک ہے پہچان بہت سے پیسنے کر جاتی ہے پہلا قصیدہ میں شروع کرنے لگاؤں اگر اس سے آگے گئے تو اگلے قصیدے بھی آتے جائیں گے پہلا قصیدہ افت اور تحارت کی تین دفعہ کہلیں آپ کو یاد ہو جائے کہ ہم سن کے آئیں افت اور تحارت کی افت اور تحارت کی افت اور تحارت کی میں نے ارسیات آباد صرف قرآن سے کرنی ہے افت اور تحارت کی پہچان حسین کیسے ہے سورہ گمار کا عوضاب آیت تدھیر پڑ سننا آپ سب نے رکھی ہے لیکن جس زاویے سے میں پہنچانا چاہتا ہوں شاید آپ کے خوبصورت زینوں میں مزید حسن کا کچھ اضافہ ہو جائے توجہ فرمائیں اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِجُزْهِبَا انْكُمُ الرِّدْسَ اَحْلَ الْبَحْلِ وَجُوْتَحْرَكُمْ تَدْحِرَا ایک ایک بندہ اس پہلے پہلے فکرے پہ غور کرے گا تو آگے مسئل حل ہو جائیں گے سنیں میں آیت کا مفہوم ارز کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں یہ بات پہلے ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو آیت ہے آیت تطہیر اس کے حوالے سے امام حسین کا مستاق ہونا یعنی جو یہ آیت ہے یہ جن کی شان میں نازل ہوئی ہے ان میں سے امام حسین کا ہونا یہ حضور کے اصحاب نے بیان کیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ حضور کی ازواج میں بھی بیان کیا ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ خود محمدِ عربی شے مہینے کے عمل سے نبیوں کے سرطاج نے بھی بیان کیا ہے اب وقت نہیں ہے اس تشریح میں جانے کی صرف علماء کی مہتر ہوتی تو میں یہ بات بھی کرتا کہ ازواج نے کیسے بیان کیا اصحاب نے کیسے بیان کیا حضور نے کیسے بیان کیا یہ بات تھوڑی آپ کے دن سے بھاری ہو جائے گی اس لیے صرف علماء کر کے آگے جا رہا ہوں کہ حسین کا اصحابِ تطہیر میں سے ہونا یہ کوئی شک والی بات نہیں یہ بڑے حق والی بات ہے کیونکہ حضور کے اصحاب کا کہنا بھی حق حضور کی ازواج کا کہنا بھی حق اور خود نبیوں کے سرطاج کا کہنا بھی حق نبی کے صحابہ بھی کہتے ہیں حسین انہی میں سے ہے نبی کی ازواج بھی کہتے ہیں حسین انہی میں سے ہے اور میرے نبی بھی فرماتے ہیں لوگو حسین انہی میں سے ہے اب یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی اب میں صرف مفہومِ آیت آپ کے سفرد کروں گا اور بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی مالک فرما رہا ہے مفہومِ حیل کر رہا ہوں ترجمہ بھی نہیں کر رہا آسان کر رہا ہوں تاکہ بوجھنا ملے اللہ فرما رہا ہے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہم نے صرف آپ سے نہیں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ناغذ بھی سلامت رہے ماں دیگی سلامت رہے اور جو مفہوم ہے اب تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ بھی پہنچ جائے اللہ کہہ رہا ہے نبی سے کہہ رہا ہے اور بڑے کمال انداز میں کہہ رہا ہے کہ اے حبیر ہم نے صرف آپ سے ہی نہیں بلکہ احل البعید آپ کے گھر والوں سے بھی پھر سنیں کیونکہ مفہوم اسی طرح سمجھ میں آئے گا اے حبیر یہ بات صرف آپ تک نہیں کہ آپ رسول ہو آپ نبی ہو ختم نبوت کے تاجدار ہو رسالت کے سزار ہو آپ تک نہیں احل البعید اے حبیر ہم نے صرف آپ سے ہی نہیں بلکہ آپ کی وجہ سے جناب زہرا سے بھی جناب علیگ المرتضی سے بھی حسنِ مجتبا سے بھی اور تاجدارِ کربلا سے بھی اللہ کا اعلان سننے بھی تکریر نہیں اللہ کہتا ہے حبیب ہم نے صرف آپ سے ہی نہیں بلکہ آپ کے حسین سے بھی حسین سے بھی حسین سے بھی رکس 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 کو صرف دور نہیں فرمایا بلکہ ہم نے آپ سے ہی نہیں آپ کے حسین سے بھی رکس کو بے حد دور فرما دیا اب آپ نے سبحان اللہ کی میرا دل خوش ہوا لیکن مجھے پتہ یہ سبحان اللہ صرف رہتی کیا کہ شاہ صاحب میں زور لگا رہے ہیں اور اتنے زور سے جو بات کی ہے اچھی کی ہوگی اس لیے آپ نے سبحان اللہ کہہ دی کیوں یہ رہتی ہے اور میں نے الحمدللہ زندگی میں رہتی ہے پر کبھی بھی نہیں لیے میں بات کو جب کھلوں گا نا تو بات آپ تک پہنچے گی پھر آپ کے صرف لب نہیں سبحان اللہ کریں گے پھر آپ کے جسم کا روہ روہ سبحان اللہ کریں گے اعلان میں نے کر دیا بات میں نے چھڑ دی اللہ فرما رہا ہے اے حبیب یہ حسین کا پہلا قصیقہ میں پڑھ رہا ہوں قرآن کی روشنی میں اے حبیب آپ کے حسین سے ہم نے کیا کیا ہے رجس کو بے حد دور کیا رجس کو ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں رجس کو بے حد دور کیا ہے اب وہ فوراں ذہن میں سوال آجاتا ہے شاہ صاحب رجس کا مہنہ آپ نے چلو رجس کر دیا لیو زبان کم کا مہنہ آپ نے دور کرنا کر دیا اللہ کا اعلان بھی آپ نے بیان کر دیا یعید اللہ ہے یہ جو بے حد کا لفظ لے آئے ہو بے حد کا لفظ یہ محض آپ کی یقیندت سے نا بے حد کا لفظ